جیوگرافیائی سیاست اور فوجی حکمت عملی کے دائرے میں بیلیسٹک میزائلز کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ ہتھیار طاقتور ایڈوانٹیج کے طور پر کام کرتے ہیں پاکستان کا شاہین تری بیلیسٹک میزائل ایک زبردست اساسہ بن کر ابرتا ہے جو ٹارگیٹس کو ایکوریسی اور پاور کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاہین تری بیلیسٹک میزائل اپنی خودمقتاری کے تحفظ اور ممکنہ مخالفین کو روکنے کے پاکستان کے عظم کا ثبوت ہے ستائی سو پچاس کلومیٹر تک کی رینج کے ساتھ یہ دشمن کے علاقے میں گہرائی تک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو اسے پاکستان کے سٹریٹیجک ڈیفنس پوزیشن کا ایک حصہ بناتا ہے یہ مضبوط رینج اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پاکستان اپنی سرحدوں کو معصر طریقے سے ڈیفنڈ کر سکتا ہے اور کسی بھی جاریت کا فیصلہ کو جواب دے سکتا ہے شاہین تری کی ایک اہم طاقت اس کی پیلوڈ کا پیسٹی ہے ففٹین ہنڈرڈ تک کے پیلوڈ لے جانے کی صلاحیت کے ساتھ یہ کنونشنل اور نیوکلئر ویپن سمیت مختلف قسم کے وار ہیڈز کو ایڈجس کرنے کی کیابیبلٹی رکھتا ہے یہ صلاحیت پاکستان کو خطرے کی نویت کے مطابق اپنے ردعمل کو تیار کرنے کی فلیکسیبیلٹی فرام کرتا ہے یہ بیلیسٹک مزائل ایڈوانس گائیڈس سسٹم سے لیس ہے جو اسے پن پوائنٹ ایکوریسی حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ یہ اپنے ٹارگٹس کو ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنائے یہ ایکوریسی کولیٹرل ڈیمیج کو کم سے کم کرنے اور پاکستان آرمی کی کیابیبلٹیز کو زیادہ سے زیادہ افیکٹیو کرنے کے لیے اہم ہے ایران کے بیلیسٹک مزائلز کی صلاحیتیں علاقائی سلامتی کی حرکیات کے لیے بائیسے تشویش رہی ہیں اپنے ہتھیاروں میں سیکڑوں مزائلز کے ساتھ ایران نے اپنے ہتھیاروں کو طاقت کا مظاہرہ کرنے اور مخالفین کو رکنے کے لیے استعمال کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے اسرائیل پر حالیہ حملہ جہاں ایرانی مزائلز نے آئرن ڈوم سسٹم کو توڑا اور اسرائیل کی سرزمین پر ڈائریکٹ حملہ کیا اس نے ایران کے بیلیسٹک مزائلز کی صلاحیت کو اجاگر کیا ہے تمام آنے والے مزائلز کو رکنے میں آئرن ڈوم کی ناکامی نے انٹرنیشنل کمیونیٹی کے لیے ایک ویک اپ کال کی طرح کام کیا ہے جو بیلیسٹک مزائلز کے پھیلاؤں سے درپیش چیلنجز اور مضبوط ڈیفنس میکنیزمز کی ضرورت کو واضح کرتا ہے اس لحاظ سے پاکستان کا شاہین تری بیلیسٹک مزائل مزید اہمیت کا حامل ہے اپنی امپریسیو رینج پیلوڈ کپیسٹی اور ایکوریسی کے ساتھ شاہین تری ممکنہ مخالفین کے خلاف ایک مضبوط رکاوٹ کے طور پر کھڑا ہے اس کی صلاحیتیں ایران کے بیلیسٹک مزائلز سے کہیں زیادہ ہیں جو پاکستان کو ریجن میں سٹریٹیجک ایڈوانٹیج فرام کرتا ہے جہاں اسرائیل پر ایران کے حملوں نے موجودہ دفاعی نظام کی کمزوریوں کو ظاہر کیا ہے وہی شاہین تری پاکستان کی اپنی خودمختاری کے دفاع اور جاریت کو رکنے کا ایک قابل اعتماد سریعہ فرام کرتا ہے یہ بیلیسٹک مزائلز کی ڈیویلپمنٹ اور ڈیپلائیمنٹ کے لیے پاکستان کی ریزنیبل اپروچ اور انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کو واضح کرتا ہے ریجن میں دوسرے ممالک کے بریکس پاکستان امن اور سلامتی کو بھرقرار رکھنے کو ترجیح دیتا ہے اپنی ملیٹری قابلٹیز کو غصے کے ٹول کے بجائے ایک رکاوٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے انشورٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کا شاہین تری پیلیسٹک مزائل ملک کی دفاعی حکومت امنی کے لیے ایک اہم حصے کی نمائندی کرتا ہے